اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے صحابہ اکرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افصل ہیں پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر اشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عثمان جنت میں ہیں علی جنت میں ہیں طلحہ جنت میں ہیں زبیر جنت میں ہیں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں سعید بن عبی وقاس جنت میں ہیں ابو عبیدہ بن جرہ جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں اس حدیث کو ترمزی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حال سنیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف پانس سو نواسی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے دس سال بعد پیدا ہوئے گھر والوں نے نام عبد امر رکھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبدالقعبہ نام رکھا گیا تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور عبد الرحمن رکھا آپ کی کنیت ابو محمد تھی آپ کا تعلق قریش کے قبیلے عبداللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی والد کا نام عوف تھا چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ کے والد عوف بن عبد عوف نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے والدہ کا نام شفا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اس وقت حیات تھی ان کے کانوں میں جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں کہا جاتا ہے شروع کے تین سالوں میں سیدہ شفا نے اسلام قبول کیا میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف اسلام لائے والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی عزت بھی حاصل ہوئی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شامل ہوئی سیدنا عبدالرحمن بن عوف کے بچپن کے حالات نمائن نہیں ہیں اتنا ذکر ملتا ہے عزت والے خوشحال گھرانے میں پربرش پائی ماں باپ نے تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی اس طرح یہ نیک اقل مند اور بہادر نوجوان بنے عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے یہ ان سے دور رہے شراب سے بھی محفوظ رہے ان کے والد اوہ مکہ کے کامیاب تاجت تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تجارت کے گرس سکھائے پھر وہ والد کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس سے کئی سال پہلے عوف اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تجارت کے لیے یمن لے گئے اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان عفر میں ان کے ساتھ عثمان اور ان کے والد اففان بھی تھے راستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اس حملے میں ان کے والد مارے گئے عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور باپ کے قاتل کو اسی وقت ہلاک کر دیا باقی حملہ آور بھاگ نکلے اس طرح عبد الرحمن بنی اور ان کے والد کو اللہ نے بچا لیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عمر تیس برس کے قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ کی دعوت ابو بکر صدیق کے ذریعے عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو آپ اسلام لے آیا اسلام قبول کرنے میں آپ کا تیرہوہ نمبر ہے نبوت کے چوتھے سال آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی اس پر مکہ کے لوگ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے سخت دشمن ہو گئے ان پر ترہ ترہ کے ظلم دھانے لگے ان لوگوں کو جب عبد الرحمن بن عوف کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہیں بھی بری طرح ستانے لگے وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے نبوت کے پانچمے سال مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی ہدایت فرمائی اس پر مکہ سے سولہ سترہ مسلمان حجرت کر کے حبشہ چلے گئے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی حجرت تھی پھر جب یہ خبر اڑی کہ مکہ کے تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے یہ حضرات مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا خبر غلط تھی اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے اس کے بعد جب مکہ کے کافروں کا ظلم پھر بڑھا تو ایک بار پھر حبشہ کی طرف حجرت کی اس مرتبہ سو سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے یہ ان کی اللہ کے راستے میں دوسری حجرت تھی مکہ کے کافروں نے اپنے آدمی حبشہ بھیجے تاکہ شاہ حبشہ نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا مذہب کی روح سے عیسائی تھا جب اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو جواب میں وہ کافی متاثر ہوا اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں موجود مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اب مدینے پہنچ جائیں تو تب عبد الرحمان بن عوف نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی سیدنا عبد الرحمان بن عوف نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر تینتالیس سال تھی اس کے بعد آپ نے باقی زندگی مدینے میں گزاری بھائیچارے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعید بن ربی کو ان کا بھائی بنایا عبد الرحمان بن عوف جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو انہی کے گھر میں مہمان بن کر ٹھیلے تھے سعید بن ربی بڑے دولت مند تھے بھائیچارے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا جائدات کا غرض کے ہر چیز کا نص آپ کو دینا چاہا لیکن عبد الرحمان بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا بھائی یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہوں مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے سعید بن ربی نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا آپ بازار گئے اور وہاں سے پنیر اور گھی خرید کر ان کی تجارت شروع کر دی یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا بہت جلد وہ کامیاب تاجر بن گئے اور دولت مند ہو گئے آپ نے اپنی زندگی اور دولت اسلام کے لیے وقف کر دی جہاد میں بھی ہر طرح حصہ لیا بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیئے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اہد کی لڑائی میں جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جم کر کھڑے رہے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن آف پھی تھے آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے زخم پر زخم کھایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہٹے لڑائی کے بعد ان کے جسم پر اکی زخم گنے گئے ان میں پاؤں کا زخم اس قدر شدید تھا کہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے حجرت کے پانچوے سال خندقی لڑائی پیش آئی اس کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے اس لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ عرب کے تمام کافروں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی آپ نے مدینے میں ٹھہر کر اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر شہر کے گرد خندق کھو دی گئی اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن آف نے بھی حصہ لیا شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے دومت الجندل سے گزرتے تھے اس علاقے میں بنو قلب کے لوگ آباد تھے یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے بڑا شابان چھے حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن آف کو سالار بنا کر سات سو صحابہ کلشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی بانتی وہاں پہنچ کر آپ نے بنو قلب کو اسلام کی دعوت دی تین دن تک وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے آخر تیسرے دن قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے قبیلہ بنو حوازن اور بنو سعاد نے مکہ پر حملے کی تیاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کا لشکر لے کر آگے بڑھے ہنین کے مقام پر یہ قبیلے جمع ہو رہے تھے آپ بھی وہاں پہنچ گئے اسلامی لشکر میں عبد الرحمن بن آف بھی شامل تھے انہوں نے لڑائی کے میدان میں بہت جوان مردی دکھائی ڈٹ کر لڑے اللہ تعالی نے کافروں کو شکست دی ان کے چھ ہزار آدمی گرفتار ہوئے باقی بھاگ نکلے غزوہ تبوک کے موقع پر جب تمام صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا سیدنا عبد الرحمن بن آف نے ایک بڑی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اس سفر میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو لوگوں نے عبد الرحمن بن آف کو امامت کے لئے کھڑا کر دیا انہوں نے نماز شروع کر دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن آف کو پیچھے ہٹا دیں لیکن آپ نے فرمایا رہنے دو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن آف کے پیچھے ایک رکعت ادا کی ان کے سلام پھیرنے پر آپ نے بقیہ نماز پوری کی تبوک سے واپسی پر آپ نے حج کے لئے تین سو صحابہ کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ کیا اس میں عبد الرحمن بن آف بھی تھے ہجرت کے دسمے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے گئے ایک لاکھ سے زائد صحابہ ساتھ تھے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن آف بھی تھے ہجرت کے گیارہ میں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ربی الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رہلت کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرے مسلمانوں کی طرح سیدنا عبد الرحمن بن آف کو بھی شدید صدمہ پہنچا غم سے نڈھال ہو گئے ابو بکر صدی کی خلافت میں آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے اسی طرح سیدنا عمر کے دور میں بھی آپ مشیر رہے آپ کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا امیر حج بنائے گئے ایک مرتبہ شام کے وقت مدینہ کے باہر ایک کافلہ آ کر رکھا امیر المومنین عمر فاروق کو پتا چلا تو سید عبد الرحمن بن آف سے فرمایا کافلے والے تھکے مانے ہوں گے بے خبر سو جائیں گے ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے آؤ تم اور میں رات کو کافلے کی پہرہ داری کریں چنانچہ دونوں رات بھر پہرہ دیتے رہے سولہ حجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے سلح کا معاہدہ تیہ پانا تھا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا گواہ کے طور پر عبد الرحمن بن آف نے دستخط کیے سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ تیس حجری میں حج کیا تو عبد الرحمن بن آف ساتھ تھے ابو لولو یہودی نے جب سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے چھے وار کیے تو عاب نے عبد الرحمن بن آف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا خود زمین پر گر پڑے عبد الرحمن بن آف نے نماز مکمل کی اس وقت تک عبو لولو نے نو صحابہ پر وار کیے تھے ان میں سے سات شہید ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ کے زخم بہت شدید تھے لوگ اٹھا کر گھر لائے اس حالت میں آپ نے خلافت کے لیے چھے صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حق دار نہیں سمجھتا وہ چھے نام یہ تھے سیدنا عثمان سیدنا علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن آف سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ یکم محرم چوبیس ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمن بن آف بھی تھے آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے آپ بھی عبد الرحمن بن آف کی بہت عزت کرتے تھے آپ نے انہیں امیر الحج بھی بنا کر بھیجا انتیس ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن آف کو ساتھ لے گئے سیدنا عثمان کی خلافت کے چھے سال امن و سکون سے گزرے لیکن پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں عبد الرحمن بن آف کبھی بھی کسی سازش کے قریب تک نہ گئے اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ پہنچا عبد الرحمن بن آف نے خلافت عثمانی میں خلافت کے آٹھمے سال اکرتیس ہجری میں وفات پائی وہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی منگل کا دن تھا اس وقت ان کی عمر بہتر سال تھی ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا سیدنا علی نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا عبد الرحمن بن آف تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کے چل دئے سعید بن ابی وقاس بھی جنازے میں شریک تھے راستے میں کئی بار ان کے مو سے نکلا آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی جنت البقی میں دفن ہوئے آپ بہت خوبصورت تھے قد لمبا اور رنگ سرخ تھا آنکھیں بڑی اور پلکیں لمبی اور ڈاڑھی گھنی تھی سادہ کھانا پسند تھا کبھی گھر میں امدہ کھانا پکتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑھتے اور فرماتے رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر جوہ کی روٹی بھی نہ مل سکی آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا نہایت کامیاب تاجر تھے جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی تھے اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے لطف کی بات یہ کہ جتنا وہ خرج کرتے تھے اللہ تعالی اتنا ہی زیادہ آپ کو دیتا تھا نماز پڑھتے وقت اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح کوئی آجز بندہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو اس وقت انہیں اپنے آقا کی عبادت کے سوا کسی بات کا خیال نہیں رہتا تھا نوافل بھی بہت پڑھتے تھے رمضان کے علاوہ بہت روزے رکھتے تھے زندگی میں کئی حج کیے دین کے بہت بڑے عالم تھے کئی شادیاں کی ان سے آٹھ لڑکیاں اور بیس کے قریب لڑکے پیدا ہوئے آپ کے ایک بیٹے ابو سلمہ کا شمار بہت ہی بڑے عالموں اور تابعین میں ہوتا ہے گھر والوں سے بہت شفقت کا برطاؤ کرتے تھے آپ ان دس خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوش خبری سنائی گئی اس کے باوجود آپ آخرت کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو اپنا مال غریبوں مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرتے رہتے تھے آپ کو اللہ نے بے انتہا دولت دی تھی ساتھ ہی دل بھی بہت بڑا دیا تھا ایک روز اپنی ایک زمین چالیس ہزار میں فروخت کی اسی وقت کے رقم مدینہ کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرا لی ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی آپ نے پانچ سو گھوڑے دیئے ایک دفعہ پانچ سو اونٹ کیے ایک اور موقع پر پندرہ سو اونٹ اللہ کے راستے میں دیئے دو اور موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترقیب دی تو آپ نے چالیس چالیس ہزار نقد پیش کر دی ایک روز آپ نے غلام آزاد کرانے کی ترقیب دی عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہی دن تیز غلام آزاد کر دی حالانکہ ایک ایک غلام کئی کئی ہزار میں خریدہ تھا وفات سے پہلے فرمایا بدر کی لڑائی میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ان میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں انہیں بلاؤ اور میری طرف سے ہر ایک کو چار چار سو دینار پیش کرو اور میری طرف سے درخواست کرو کہ وہ یہ حدیہ قبول کر لے اس وقت تقریباً سو بدری صحابہ زندہ تھے بدری صحابہ زندہ تھے ان سب نے نہایت خوشی سے یہ حدیہ قبول کیا پھر فرمایا کہ پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں چنانچہ یہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے گئے آپ بہت بہادر اور نڈر تھے حد درجے پر حیزگار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد الرحمن بن عوف سے بہت محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کا ہر طرح خیال رکھا بڑی بڑی رکھیں انہیں بھیجا کر دی تھے ایک بار خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کوئی سخت بات کر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا خالد تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو کیونکہ تم میں سے کوئی اہد کے برابر سونا خرش کر دے تو بھی بدری صحابہ کے مرتبے کے نسک کو بھی نہیں پہنچ سکتا عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ضرورت پڑھنے پر اپنی جان اولاد اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کافروں سے جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ قریب قریب سبھی میں آپ کے ساتھ رہے وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جن میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے صدمت میں حاضر رہتا تھا تاکہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پورا کر سکے ایک روز عبد الرحمن بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ گھر سے باہر نکلے عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے پیچھے ہو لئے ایسے میں آپ کچھ فاصلے پر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے جب آپ کافی دیر تک باغ سے باہر تشریف نہ لائے تو یہ بھی باغ میں داخل ہو گئے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں اسی حالت میں بہت دیر گزر گئی عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے یہ خیال آتے ہی روتے ہوئے آپ کے نزدیک گئے اسی وقت آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے میں سمجھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں اس لیے مجھے رونا آ گیا آپ نے یہ سن کر فرمایا اے عبد الرحمن جبریل مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا یہ سجدہ اس خوشخبری کے شکرانے کا تھا ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کچھ زمین چالیس ہزار میں بیچی اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے خاندان بنو زہرہ کے غریبوں مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ امت کی ماں کی خدمت میں بھیج دیا عائشہ صدیقہ کے پاس ان کا حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ مال کس نے دیا انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے سیدہ عائشہ نے فرمایا مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا اللہ تعالی ابن عوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو